لیکن سب سے پہلے بات سپاہ سالار کی آرمی شیر جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مزید بڑے ڈیمز بنانے ہوں گے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے سیلاب سے نمٹنے کے لیے تبویل المدتی منصوبہ بندی کرنا ہوگی دریا سے آنے والے سیلاب کی روک تھام کے لیے آرمی انجینئرز کو ٹاسک دے دیا ہے بیرونی ممالک سے انجینئرز کو بھی دعوت دی ہے ہماری پلاننگ دریا کے پانی سے نمٹنے کی تھی لیکن بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہم تیار نہ تھے انہوں نے بتایا کہ دریا سندھ میں پانی کی سطح کم ہونے پر مزید کٹ لگا کر پانی کو دریا سندھ میں چھوڑا جائے گا سکھر اور خیرپور نچلے علاقوں میں ہو سکتا ہے ان شہروں میں ڈی ووٹرنگ کرنا پڑے گی جو دریا سے آتا ہے اس کے بارے میں سٹیڈی تھی لیکن ابھی ہمیں دوبارہ اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو نیا فنومنہ بیچ میں آ گیا اور یہ رہے گا کہ ویسٹ آف انڈس ہم نے کیسے کا علاج کرنا ہے چیک ڈیمز بنانے ہیں کوئی ہم نے ڈرینیس سسٹم بنانا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ بار بار یہ لوگ تنگ ہوتے رہیں گے اس پہ تو ہم نے کام شروع کر دی ہے میں نے خود اپنی آرمی انجینرس کو ایک تاز دی ہے انیشل سٹیڈی اور انہیں کر لی ہے اگلے ہفتے ہم تمام جو چیپ ریسٹرز اور پرائم سٹرز کو اس پہ بریف کریں گے تاکہ ہمارا اس پہ کام شروع ہو جائے انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں ان کے بھی مدد لیں گے ہم لوگ ہمیشہ تیار رہے ہیں سلاب جو کہ دریا کے ذریعہ تھا ریورا انفراد کے لیے اس کے لیے ہماری تیاری رہی جس علاقے میں پچاس ملی میٹر بارش ہوتی ہے پورے سال میں اگر وہاں پہ سترہ سو ملی میٹر بارش ہفتے میں ہو جائے تو اس کے لیے ہماری تیاری نہیں تھی خاص طور پر ویسٹ بینک جو ہے ریور کا شہداد کو لڑکانا ہیل ٹورنڈز ویوزر سے آئے اور انہیں بہت تباہی مچائی خیرپور کے علاقے میں اور سکھر کے علاقے میں وہ ذرا لو لائنگ علاقہ ہے وہاں ہمیں کچھ اور تدبیر کرنی پڑے گی لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے ہمیں پوری پلیننگ کرنی پڑے گی ایکشن ڈیمز بنانے پڑے گی وارٹر ڈرینی سسٹرم بنانا پڑے گا تب ہی اس بسلے کا حل ہو بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساکھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے